چوراہ ویدان صباک شیطر کے سالوی پدرولو سمپرک مارگ پچھلے کافی سمیں سے خستہ حال میں ہے جس کے چلتے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سمپرک مارگ پر ہر روز سینکڑوں کی سنکھیا میں واہان گزرتے ہیں اور سڑک پر بڑے بڑے گڑھے ہونے سے یہاں سفر خطروں سے بارہ ثابت ہو رہا ہے اس بارے میں ستھانیہ لوگوں نے کئی بار لوک نرمان ویبھاگ کو افغت بھی کرایا لیکن ان کی مانگوں کو انسونہ کیا جا رہا ہے ادھک جانکاری دے رہی ہیں ہمارے سموات دادا منظور محمد چمبہ زلہ کے انترگت آنے والے چوراہ بیدان صباک شیطر کے سالوی سے پدرولو کو جانے والے مارگ پر سفر کرنا مشکل بھرا ثابت ہو رہا ہے یہاں سے ہر روز سیکڑوں کی سنکھیا سے بہان گزرتے ہیں لیکن سڑک کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے جس کے چلتے گاڑیوں کے پارٹ بھی ٹوٹنے لگے ہیں ابھی ہم اسی مارگ پر موجود ہیں اور آپ کو تصبیروں کے مادم سے دکھانے کا پریاز کریں گے یہ سالوی سے پدرولو کیا اور جانے بالا مارگ ہے اس مارگ کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہر روز سیکڑوں کی سنکھیا سے بہان گزرتے ہیں اور بھاولا پنچائت کے سیکڑوں سواریاں یہاں سے سفر کرتی ہے لیکن اب گاڑیوں کے پارٹ ٹوٹنے لگے ہیں جس کے چلتے لوگوں نے کئی بار پی ڈیوڈی بیباگ سے مانگ بھی کری ہے لیکن پی ڈیوڈی بیباگ ان کی اور دھیان نہیں دے رہا ہے جس کے چلتے لوگوں کی پریشانی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے لوگوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سالمی سے پدرول کو جانے بالے مارگ پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے انہیں ٹھیک کرنے کا پریاس کیا جائے تاکہ انہیں سفر کرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے چرہا بیزان سبق شیطر سے ڈیوڈی نیوز کے لیے منظور محمد کی ریپورٹ